دیکھتے ہیں کہاں سیٹل کرتا ہے نئی بائنگ کے لیے آئی ٹی سی لے کے آئیے ذرا اجیت آئی ٹی سی کے ریزلٹ ہے اس ہفتے اور کنزیومر کمپنیز میں اچھے نتیجے آ رہے ہیں وولیوم گروت بھی بڑھی آ رہی ہے وہ بزنس اس کا بڑا ویلیو ایڈ کرنے کی ایکشلی ایکسپیکٹیشن بجار کی وہی ہیں کیونکہ سگریٹ میں تو خیر سب کو پتائیے کیا ہو رہا ہے آئی ٹی سی آپ کو لگتا ہے ایک بار تین سو ساٹھ تین سو ستر کے لیے یا یہاں سے بھی اپنوں کے لیے تیار ہو رہا ہے واپس اچھا konsolidation ہو چکا ہے وہاں چیز نوٹس کرنے والی ہے اس پورے ہی کریکشن میں جو کی ٹاپ پر فارمنگ نیم سے ایک راس سیکٹر چاہے وہ آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی سو بینکنگ میں سے چاہے وہ آٹو میں ایمن ایم آئی شر اور ٹی بی ایس ہو اور FNCG میں سے ITC ان سبھی میں آپ نے کچھ خاص correction دیکھی نہیں ہے اور اسی طریقے کا trend اب دکھ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے recovery کے لیے market کے rebound کے ساتھ دوبارہ سے تیار ہیں next mode کے لیے تو definitely آپ کو بنے رہنا چاہیے اس میں اگر شوٹر کے پرسپیکٹیو سے میں بابات کروں تو مجھے رکھتا ہے 325 کا زون ہے 10 پوائنٹ نیچے وہ آپ کا stop loss ہونا چاہیے from a trading perspective 255, 360 آپ کا target area ہوگا سنجیب کے لیے تھا سوال سنجیب ITC کے valuation کیسے دیکھتے ہیں آپ specially consumer business اور hotel business ہو یا paper business ہو یا ان کا سب سے بڑا secret business ہو سب میں tailwinds ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ valuation میں تو کوئی بھی خرابی نہیں ہے اتنے سالوں کے بعد چلنا سروع کیا ہے تو it's too early for us کہ valuation بہت high ہو گیا بہت ہی supportive valuation ITC کا ہے بھی اور دیوالی پکس میں بھی ہمارے one of the top pick ہے ITC تو یہاں سے بھی اچھا کاسا دمخم رکھتا ہے اور performance کرنے کا سنتوش سے ایک سوال پوچھا چاہوں گا میں کل دو پسنٹ کی چال آج کھلتے کے ساتھ ہی تین منٹ میں ایک پسنٹ کی چال چھبیس روپے اوپر جب سنتوشی لوگ اگریسی ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے سنتوش آپ اگری کریں گے کمپلیٹلی اگری ریلائنس کا سپورٹ تو مارکٹ کو بہت ضروری ہے مارکٹ کو اگر ریلی کرنا ہے تو ریلائنس ایکچولی سپورٹ دے رہا ہے کیونکہ ٹیوی سو پچاس کے اس پاس اس نے اچھا بوٹم بنا لیا ہے یہ اپنے ایمپورٹنٹ موہنگ جو اس کو پچیس سو سے پچیس سو بیس کے آس پاس آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں سے ستر سے سو پوائنٹ کی تیجی بن سکتی ہے اور اس سے نفٹی کو اور زیادہ سہارا ملے گا اور نفٹی شاید سترہ سیس سو کی اور بڑے گا تو ریلائنس کو خریداری کرنا چاہیے نیچے چوبیس سو کا سٹوپلوس رہے گا میں تین دن میں چوبیس سو پچاس دو دن میں کل تھا کل تھا کل کل ہوئے سوری ہاں کل کل ہوگے تیس سو ساٹھ ہے اچھلی اور دو دن میں یہ آپ گیا قریب چوبیس سو پچاس تو اس کے سپورٹ سے کافی کام اچھا بن رہا ہے